سچیو کھیل امیت سنہ آج ہلدوانی پہنچے جہاں انہوں نے گولا پار استد بہنے کی کگار پر آگا انترراشٹری اسٹریڈیم کا اس تلیے نرکشن کیا اس دوران انہوں نے گولا ندیز سے اسٹریڈیم میں ہوئے بھو کٹا اور سرکشات مکاریوں کا نرکشن کرتے ہوئے انہوں نے کھیل بباک کیا دیکاریوں سے بات چیت کی کھیل سچیو نے بتایا کہ پچھلے دنوں آئی بھاری برسات کی وجہ سے انترراشٹری اسٹریڈیم کی سیمہ ورطی چہتروں میں بھاری نقصان ہوا ہے اس لئے سرکشات مکار کیے جانے کی پرمیشن کا انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی پرمیشن ملے گی براہ دستر پر سرکشات مکار کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے ویبن کھیلوں کے کوچوں سے بات کی انہوں نے کہا جیسے ہی راشتری کھیلوں میں کہتی تھیاں گھوشیت ہوں گے وہ پوری تیاری میں جھوٹ جائیں گے ہلدوانی سے دیپا کا دیکاریگ ریپورٹ ہلدوانی کے لیے اوپن کر سکتے ہیں تاکہ ہلدوانی کے لوگ یہاں پر آکا سویم کر سکے ایسا ممبرشپ بنا رہے کے سویم کر سکے یہاں پر آکے انڈور وولیوال کھل سکے انڈور باسکر بول کھل سکے تمام گیم سکے ساتھ میں ہمارا ہے اسٹیڈیم ہے اسٹیڈیم کا تو کیسے ہم بھوشش میں سپورٹ یونسٹی کے لیے اسکو دیکھے کب تک کھیل یونسٹی کا سر کام کب سے سروع جاگا سر دیکھے آپ نے دیکھا ہے دیکھا تمہاری ویدھان سما میں اس کا ایک پاریت ہو گیا ہے اس کے کارے چل رہے ہیں ہمارا پیاس ہے جلدی جلدی اس کو بھولا ہے سر نیشنل گیمز کی کیا تیاری ہے نیشنل گیمز کے لیے دیکھیں ابھی تک ڈیٹس نہیں ہے لیکن ہمیں جز دن کھا جائے گا ہم اس کے ایک مہینے کے اندر نیشنل گیم کی تیاری کر لے گا سر ڈی جی